جن اچھے دنوں کا وعدہ کر کے نرین موڈی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار چودہ تک پورے دیس کو ناپ رہے تھے اور پورے دیس کے سامنے اچھے دن کا وعدہ کر رہے تھے اور اچھے دن کے وعدے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بسوات دلانے کی کوسس کر رہے تھے کہ جب وہ اس دیس کی ستہ پر بیٹھیں گے تو پورا دیس امم چین اور سانتی سے رہے گا کسان انتی کرے گا بیپاری انتی کرے گا بے روزگاروں کو روزگار ملے گا اور امن چین ہوگا لیکن ہمارا دیس کا پردھان منتری جو کام کرنا تھا وہ نہیں کرتا ہوئے پوری ویڈیس یاترائے کرتا رہا اپنے پاس سال کے ساتھ انکال میں لگوک پچاس ویڈیس کی یاترائیں کی اور کم سے کم ایک سال وہ ویڈیسوں میں بیعتید کیا وہاں پر ان یاتراؤں کے مادیم سے پندرہ ہجار کروڑ روپیہ انہوں نے اپنی یاتراؤں میں خرچ کیا یہ یاترہ کا خرچ اگر کسانوں کے اوپر خرچ کرتے گریبوں پر خرچ کرتے تو اور بات ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں تنہیں زیادہ جی پچھلے پاس سال میں جتنے کسانوں نے آت رکھتے ہیں کہ آج تک اتنے کتانوں نے کبھی آت رکھتے ہیں نہیں یہ ریکارڈ بھارت سرکار کا ریکارڈ ہے کہ ہندوستان کے اکیاس میں پاس سال میں سب سے عدیقات رکھتے ہیں کسانوں کے دورہ کی گئی ابھی نریند موڈی جی پچھلے چنوں اٹار سی آئے تھے اسی دن ہمارے دیس کے نیتا راہل گاندی پر بریہ آئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولوں کی بھاسا میں کتنا انتر تھا ہمارا نیتا روزگار دینے کی بات کرتا ہے ہمارا نیتا کسانوں کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے کسانوں کی کرج مکتی کی بات کرتا ہے گریب کو بہت سار ہیار روپے سال کے دینے کی بات کرتا ہے تین سر لاکھ ساٹھ ہیار روپے پورے پاس سال میں دینے کی بات کرتا ہے گاؤں کی بات کرتا ہے چوبیس لاکھ دوروزگاروں کو روزگار دینے کی بات کرتا ہے اور نرین موڈی آئے تھے تارسی میں انہوں نے قریب کی بات کی انہوں نے گاؤں کی بات کی انہوں نے کسان کی بات کی کسی کی بات نہیں کی نہ گاؤں کے کسان کی بات کرنے کے لیے بولا کہ کسان کے لیے کیا کریں گے نہ بیپاری کے لیے بولا کیا کریں گے نہ بے روزگاروں کے روزگار کے لیے بولا ہوں کیا کریں گے ایسا پردان منتری جو پاس سال سے اس دیس میں سبتہ میں بیٹا ہے وہ آج تب یہ نے سمت پایا کہ اس دیس کو کیسے چلانا جس نے آنے کے ساتھ ہی یوز نے آئیوک ختم کر دیا جس نے نیتی آئیوک بنایا اس نیتی آئیوک سے بھی تین تین چار چار لوگوں نے اس ٹیپا دے دیا ان کی ہر دھرمیتہ کے قرارن نیتی آئیوک کو چھوڑ کر چلی گئے ان کی ہر دھرمیتہ کے قرارن ریزر بینک کے گورنر ایسے بھدوان بھدوان لوگ اپنی نوکری چھوڑ کر کے چلے گئے اور جیت پٹل چلے گئے اس کے پہلے ریزر بینک کو چھوڑ کے چلے گئے اب انہوں نے اپنا ویقتی کو بنایا یہ ویقتی رات میں کام کرتا ہے رات کو بارہ وزہ تھی اشٹی لاغو کرتا ہے رات کو آٹھ وزہ نوٹ بلدی لاغو کرتا ہے رات میں آٹھ وزہ سلڈکل ایسٹائی کرتا ہے یہ دن میں کوئی کام ہی نہیں کرتا اس کا سکھاؤ کہ دن میں دیکھیں لوگوں سے بات کریں کسان سے بات کریں پترکاروں سے بات کریں میڈیا سے بات کریں لیکن یہ تو بڑا کلاکہ رہا ہے یہ اکشہ کمار سے بات کرتا ہے اکشہ کمار کو انٹرویو دیتا ہے ارے بھائیہ انٹرویو دینے کے لیے پترکار ہے میڈیا ہے اس کو انٹرویو دے تو تو ایک نیتا کو ابھی نیتا کو انٹرویو دے رہا ہے یہ نیتا کا کام نہیں ہے آج سے پاس سال پہلے ایک سال تک پورے دیش میں گھومتے ہوئے میڈیا کے سامنے جاتا تھا میڈیا سے بات کرتا تھا میڈیا سے ماحول بناتا تھا ان پاس سالوں میں کبھی میڈیا سے بات نہیں کی صرف اکشا کمار کے علاوہ اور اکشا کمار سے کیا پوچھا اکشا کمار نے کیا پوچھا یہ کیا ہو رہا وہ کیا ہو رہا پھلانا کیا ہو رہا ماتا ہے پھلانا کیا دیس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے بیروزگار کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے اتنا نشچنت پردھان منتری پیر پہ پیر رکھ کے چونس گھنٹے بیٹا رہتا ہے کام کرنے کی کوئی چنتہ نہیں اس دیس کے پردان میں آئی اس دیس کا پردان منتری ایسے لوگ بنے تو دنے سے عادو جی نے بنائے جنہوں نے اس دیس کے لیے اپنے کھون کا ایک کترہ دیا اندرہ جی اس سیر میں دو بار آئی عادو جی اندرہ جی آئی راجیو جی حسنگ آباد جلے میں آئے راہل گاندھی دو بار آ چکے لیکن مرین موڈی پچھلی بار آنے والے تھے آج سے ایک مہینے پہلے اس دن کلوامہ کا اٹیک ہوا تھا اس دن چالیس لو سینک تھی سہادت ہوئی تھی اور جس دن اٹار سی آئے اس دن گھر چلو رہی میں سولہ آزدی کے ہفتہ بھی گئی نقصر وادیوں کے دوارہ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نوٹ بندی راگو کروں گا تو آتگباد ختم ہوگا کالا دھن ختم ہوگا برستہ چار ختم ہوگا لیکن آتگباد اور زیادہ بڑھ گیا اور نوٹ بندی کے بعد اور زیادہ بے پاریوں کو تکلیب ہوئی جی ایس ڈی کے بعد اور بے پاریوں کو تکلیب ہوئی جتنے زیادہ انہوں نے اس دیس کو کسنے کی کوزش کی اتنا جاکہ نوازی اس دیس کے رہنے والا آدمی پریسان ہوگا یہ اس دیس کا پردھان منتری جس کو سوچنا چاہیے وہ بولتا ہے کہ جب ہی کوئی ایسا ہوگا تو میں اپنا جھولہ اٹھاؤں گا اور جاترہ پر چل دوں گا ارے بھائی پردھان منتری بنا ہے اس دیس کے ایک لاکھ پیتیس کرو جنسنگیہ کی جواب داری تیرے اوپر ہے جھولہ اٹھانے کی جواب داری نہیں ہے بیار کی سوا میں کہتا ہے اگر میں یہ کام نہیں کرو گا تو مجھے لاکھ مار کے اٹھا گیا ارے بھائی خود اپنے سبتوں پر تو دھیان دو کہ آپ کیا بول رہے ہو اور آپ کیا پردھان منتری ہیں یاد ہو جی جب نرین موزی دو ہزار چوزہ میں جیتے تھے تو دو سو بیاسی سیٹ آئی تھی اس کے بعد جتنے بھی اس دیس میں چناؤ ہوئے لوگ سوا کے چاہے رائستان میں حلمر کا ہوا ہو چاہے عجمیر کا ہوا ہو چاہے گوندیا کا ہوا ہو چاہے کیرانہ کا ہوا ہو دس لوگ سوا چناؤ یہ لوگ نگاتار ہارتے چلے گئے اگر یہ بڑھتی اگر یہ چاہتا ہے کہ ان کی پرسنسہ بڑھ رہی ان کا پارٹی کا جنادھار بڑھ رہتے ہیں چناؤ نہیں ہارتے یہ پچھلے چناؤ ہارتے گئے پچھلے پاس چناؤ ہوئے راجیوں میں آپ نے دیکھا راجستان میں ان کا صفایہ ہو گیا کرناتک میں ان کا صفایہ ہو گیا گوبا میں ان کا بہوت نہیں تھا خرید کے انہوں نے لوگوں کو درا کر کے دھمکا کر کے اپنی صفتہ بنائی اور اب چاہتے ہیں کہ دیدی چالیس ودھائیت میرے سمپرک میں ہیں یہ سمپرک سوطر کئی کام کرتا ہے جنتا کی بات نہیں کرتا جنتا سے ووٹ نہیں مانگتا یہ جل ودل کرانے کی بات کرتا اس دوسر کو توڑنے کی بات کرتا انہوں نے یہ چاہتے ہیں کہ جتنی سمپرک سنتا ہے چاہے لوگ پال بنانا ہو لوگ پال نہیں بنائیں گے سمپرک سنتاں کے انتہاں جو بھی کام کرنا ہو ساری سمپرک سنتاں کی بات توڑیں گے یہ میڈیا کو خطار کرنا چاہتے ہیں یہ سپریم پورٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے جو زہ آئے کو ختم کیا یہ ریجر بینک کو اپنے آدھار پر چلانا چاہتے ہیں یہ ایسا ہمارا پردان منتری ہے جب سے یہ پردان منتری بنا ہے اس کے سر نیم کے لوگ ہمارے دیس کے راول گاندی نیتا کہتے ہیں موڈی پھر ہو جاتا ہے چاہے للیت بودی ہو اور کون کون سے بودی چلے گا اس دیس کو چھوڑ کر کے مجھے تو نام ہی آن نہیں ہے نیرہ موڈی للیت بودی مالیا مطلب جتنے لوگ تھے سارے مال لے کر کے چلے گئے یہ کہتے تھے کہ ہم بودیس سے کالا دھن لائیں گے الٹا وہ لوگ رہتویا لے کر کے باپس چلے گئے اس دیس میں برشتہ چار کے خلاف آندولن کھڑا کیا تھا انہا ہجارے نے وہ آندولن کا کیا ہوا جتنے عرب کاغریس ٹو پر لگائے تھے ان پاس سالوں پر کوئی عرب کاغریس ٹو پر ثابت نہیں ہوا انہا ہجارے جی کے آندولن کو کرنبیدی کے آندولن کو جو نے ہائی جیک دیا اس کے بعد کچھ نہیں ہوا انہا ہجارے بھی چک ہو گئے ایک ہمارے بابا آپ نے سنا ہو پہتہ انجلی والے وہ آج کل ویپاری ہو گئے فل بیزنس مین فل ٹائم بیزنس مین چل رہا نیسے پچھلے چناؤں میں لوگ سوا گئے گاؤ گاؤ سہر سہر بھوم رہتے سلوہ پانچ بجے سے لوگوں کو علوم بلوم کر آتے تھے اوپر ساس لو نیچے چھوڑو نیچے لو بابا خود کہتا ہے کہ موڈی نہیں آرہی آرہی بابا نے کہہ دیا کہ سرکار نہیں بن رہی اور ایک ان کا سوامی بھی ہے یاد ہو یہ سبرمندل سوامی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار نہیں بن رہی تو ہم جب انہیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نہیں بن رہی ہے اور چار سرکار ابھی کاغریس کی بن گئی چھتی گھر راستان تو دلی میں بنائیں گے کہاں سے یہ سرکار اور کہتے ہیں گھر بندن ماں ملاوٹی ارے چالیس دلوں سے تو سمجھوتا بھارتی یدتا بھائٹی کا ہے چالیس گھر بندن کے جوٹ رکھے چالیس لوگوں کو اور پریسان ہے موڈی آپ اس کا چہرہ دیکھو دادا موڈی کا درگا کککو آپ درابت ماننا آپ موڈی ہمارے کککو بھی موڈی ہے اور یہ پھل کاغریسی ہے ان کا پریبار کاغریسی ہے لیکن نرین موڈی جی نے کا چہرہ ایسا ہو گیا ایک مہینے میں کہ ستہ جاتی ہوئی دکھ رہی ہے ہمارے کسی ساتھی نے کہا تھا کہ نرین موڈی پردھان منتری نہیں بن رہا یہ نشچت بات ہے نرین موڈی پردھان منتری نہیں بن رہا ہے اور بدھ پردیس میں کاغریس کی سرکاہ کمل لاشی کے نیترت میں پاس سال چلے گی چھتیز گھڑ کی چلے گی رائستان کی چلے گی اور یہ پریورتن کا اوسر ہے جیسے وقت ہے پتلاو کا بدھان چلا کے چلاؤں میں چلا تھا اور یہ وقت ہے موڈی کو کر بھیجنے کا اٹھا جھولا اور باپس نکل لے گجرات پر ہم نے گجرات میں ناکمہ چلے چپا ہے انہیں ایک سو نبی سو سیٹ نہیں آئے وہ کہتا تھا دیڑ سو کے پار کیا کہتے تھا دیڑ سو کے پار اور سو کے اندر رہے اور پھر دل بدل کرانے کا کام جو جو عادت آدمی کی ہوتی ہے نا کہ جو ساتھ پھیرے لینے کے بعد بھی چھوڑ دیتا ہے جو اگنی کی پلچہ میں پھیل ہو جائے اگنی سے تب کے جو سونا بنتا ہے اس میں آدمی جب پھیل ہو جائے تو پھر جنتہ کے بسواد میں تو پھیل ہو ہی چکا ہے اب موڈی جی کو کون سمجھا ہے کہ من کی بات کہا کرنا چاہیے اور من کی بات کرتے کہاں اب وہ ریڈیو پر من کی بات کرتا ہے ٹی بی پر من کی بات کرتا ہے اپنے من کی بولتا ہے ارے ہمارے من کی بھی کبھی سن لو ہماری بین کے من کی بھی سن لو کوئی کی نہیں سنتا ایک ہمارا ماما تھا شوراج ماما ماما بن گیا جیجے پریسا اور بھانجے بھی پریسا اور ماما ماما خود ہی ماما ہم ماما بھی گھر چلے گئے ماما کا کچھ پتہ نہیں ہے یہ موڈی ایسا ہے کہ اس نے اڈوانی کو گھر بٹھا دیا یعنی کیا آپ اپنے پتا جی بجرگ ہو جات کیا گھر سے باہر بھگا دے تھی ارے جس پارٹی کو پالا پوسا بڑا کیا جس کے سر پہ تاج رکھا اور وہ کیا کہتا اب باہر آئی تو کہا ہمارے کلو چاچا کہتے تھے کیا کہتے تھے ہر ساکھ جب باہر آئی ہے تو اب تمہارا کام نہیں تو اڈوانی جی جبتے ہیں لوگیں سب کو باہر کر دیا اب پتہ نہیں 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 کون گل سے لیا اب اس کو سوق بھی ہے نچے گوئیے گانے والے سب لوگ تو ابھی تک تک پہلے وہ دھارمک سیریل میں چلتے تھے تو کبھی سوامی کو چکھلیا جی تھی سیتا بنی تھی ان کو ٹکٹ دے دیا راوڑ کو دے دیا دارا سن کو دے دیا دھرمیند کو دے دیا سولے والا دھرمیند اب وہ سولے پکچر یاد کرو جادو جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے آگے پیچھے اور کوئی نہیں ہے پیسے کا کیا کریں گے تو امجر خان تھا سولے پکچر میں وہ تو ڈاکو تھا اس کے پاس بھی کوئی آگے پیچھے نہیں تھا تو وہ ڈاکا کیوں ڈالتا تھا ارے بھائی وہ ڈاکا ڈالتا تھا تو یہ بھائی یہ ڈاکا کیوں ڈال رہا کیونکہ ان کے پاس بھی انہی لمبانی ہے اس کو دینا ہے یہ ڈکیٹی جو ڈل رہی ہے نا تو آگے پیچھے کوئی نہیں لیکن پھر ڈاکے بازی پوری سروع ہے حالات دیش کی جس اسٹدی میں پہنچی ہے اب یہ بیپار کی حالت جو کر دی دو مہینے تک سونے چاندی کے لوگوں نے ہڈتال کی موڈی کے کان میں جونی رہی آخر کر بیپاریوں کو اپنی ہڈتال سویم باپس لینے پڑی یہ حالت دیشتی میں کر دی سورت سہر ایک مہینے بندرہ بندہ بند کر دیا گجراتیوں نے بیچاروں نے مجبوری میں دباؤں میں باپس لی حالات یہ ہے کہ وہ ڈر بتاتا ہے لیکن اب ڈر ختم ہو گیا ہے اور ڈر اور ختم ہو جائے گا اب تو مایہ پتی ہو چاہے ممتہ ہو چاہے سارے لوگوں نے فیضلہ کر لیا ہے کہ جب ہم خراب ہیں ہی نہیں یا ہم نے کچھ کیا نہیں تو تم کیا کر لوگے تم سپریم کورٹ کو دبانا چاہتے ہو سپریم کورٹ کے جزوں کو گلت طریقے سے دبانا چاہتے ہو تم اچھے اچھتم نیالے کو ختم کرنا چاہتے ہو ایسی سمیدارک سلسطہ کو ختم اس دیس کے ناغرک نہیں ہونے دیں گے اس دیس کو ہم نے بنایا ہے اس دیس کے ہمارے لوگوں نے پور بجلوں بنایا اس دیس پر سات سو سال مغلوں نے راج کیا اس دیس پر دو سو سال انگریزوں نے راج کیا ہمارا دیس ٹوٹا نہیں ہمارے دیس کے لوگوں نے سب نے مل کر کے اس دیس کو آجاد کرایا اور اس دیس کی آجادی میں ہر وقتی کے کھون پسیرہ ملا ہوا اس دیس کون ٹوٹنے نہیں دیں گے ہم نے تو اس دیش کو ٹوڑا پاکستان کو ٹوڑا اور ہم نے بنگلہ دیش بنایا اس دیش کے ساتھ آج تک ہندوستان دنیا کے دنیا کے ایک سو پچاس دیش سے جو دیش ہندوستان کے ساتھ آجاز ہوئے جن کو کامن ویل سے دیش کہتے ہیں اور ان پر انگریزوں کا راستہ انگریزوں سے ہم نے دیش چھوڑایا ان دیشوں کی شتنطرطہ خطرے میں پڑ گئی لیکن ہندوستان کی شتنطرطہ خطرے میں نہیں پڑی ہم اس دیش کے بات ہی ہے جس دیش میں گنگا بہتی ہے ہمیں گنگا نے تو نہیں بلایا موڈی کہتا گنگا نے بلایا اب گنگا نے بلایا تو وہ تیج بہتدوری آدھوں کا پرچہ کیوں خارج کروایا تیج بہتدوری آدھوں کا پرچہ کیوں خارج کروایا یوگی کہتا پرچہ خارج کرو موڈی کہتا تیج بہتدوری نہیں ہونے حالات یہ ہو رہی پردان منطری کی ساتھ اوپر نیچے اوری ٹائم دیکھنا بھائی حالات یہ ہے کہ سب جگہ پریورتن کی لہر چل رہی ہے جس طرح وقت بدلاؤ کا بدان سوا چناؤں میں تھا ویسا ہی پریورتن کا بدلاؤ ہے ان سب کی حالت یہ ہو گئی جو لوگ سائیکل پر چلتے تھے آج وہ فور ویلر پر چل رہے ہیں ان لوگوں کی پریشانی ہے اور اس پریشانی کو ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کوئی بھی کانگریزی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچارے نے کبھی غلط کام نہیں کیا جو کانگریز کے ساتھ جڑا رہا اس نے اپنے گھر کے پیسے لگا کر جائے جیتی کی اور جن سیوہ کی کانگریز کے لوگ جن سیوہ کرتے اور جن سیوہ کرنا جانتے ہیں میں آج کے اس اوسر پر سیونی مالوہ بدان سوا چھت کے لوگوں پر سیونی مالوہ سہر کے نوازیوں پر اور بیپاریوں پر اور سب سے نویدن کرنا چاہوں گا پچھلے ایک تالیس سالوں میں جن ست 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 ستر میں دادا رگونز ہی دیتے تھے تب سے لے کر آج تک آپ کو پر کوئی سنکٹ نہیں آیا آگے بھی کوئی سنکٹ نہیں آئے تھا آپ نرمکن ہو کے بیپار کریے آپ کو پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی لیکن جی ایس تی لگانے کا کام موڈی نے کیا نوڈ بندی کا کام موڈی نے کیا انکم ٹیکس کے چھاپے سیونی مالوہ میں موڈی نے گلوا ہے یہ ہماری پائٹی میں نہیں گلوا ہے یہ سب کام موڈی کرواتا ہے ہم تو امن چین اور ساندھی کی بات کرتے ہیں آنے والے چناؤں میں ہمارے بھائی سیلین دیوان جو چودری صاحب دیوان سندھوان سندھی کے بیٹے ہیں جو سنگاوات جلے کے پرواری منتیر ہیں ان کا بیٹا ہے اور ہمارا ساندھی ہے اور وہ اتنا سیدھا اور سسیل ہے جس کو چاہے جو چاہے اس کو لے جاتا ہے یہ وہ عدے پرتاب نہیں ہے جس نے ایک ٹرین بھی نہیں رکوائی جس نے کینڈری بھتیالے میں ایک سیکسن بھی نہیں کھلوایا جس نے سانچت نتی سے کوئی کام نہیں کیا اور کوئی سے ہاتھ ملاتا ہے تو ڈیٹال سے ہاتھ ساک کرتا ہے چون ہی مالوہ کا کوئی ہاتھ نہیں بتا دے کہ وہ عدے پرتاب سے ان دس سالوں میں ملا ہو اس کا چک بھی دیکھ لیا اس کا پٹ بھی دیکھ لیا وہ کانگریز سے بھی بن گیا بھاجہ پاسہ بھی بن گیا لیکن کام کسی کے نہیں آیا ہے کام چیلین دیوان آگا کانگریز پارٹی آئے گی اور ہمارے نیتا کاملات جنہوں نے کہا کہ کسانوں کی کرج معافی ہوگی آج پھر نروانچن آئیوگ نے کہہ دیا ہے کہ جہاں پر بہت ڈج جگی ہے وہاں کے کھاتوں میں پیشے ڈلنا شروع ہو گیا ہے وہاں کے کسانوں کی کرج مکتی ضرور ہو گئی ہے وہاں کے کسانوں میں دو لاکھ روپے ملنے لگے اور جو گہوٹ دھل رہا ہے اس کا ہر تیسرے دن میں پیمنٹ ہو رہا ہے پہلے تیسرے دن اور ساٹھ ساٹھ دن پر لوگوں کو پیسہ نہیں ملتا تھا آج حالت آپ کے انکول ہیں کانگریز کی سرکار آئیے آپ کے انکول ہیں راہوز نے بھی کہا ہے جیسے ہی ہماری سرکار آئے گی چوبیس لاکھ لوگوں کو بیروزگاروں کو نوکری دیں گے کانگریز کی کمالات سرکار نے بیروزگاروں کو بیروزگاری فتہ دینا شروع کر دیا مہیلہ نراسطوں کو پینسن دنوں دینا شروع ہو گیا ہے تین سو کی چھے سو اور اس کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے اور کسانوں کی بیپاریوں کی سب کی سمجھا ہے سماعت ہوں گی ہم اس احسر پر ایک بار اور ہی وزن کرنا چاہتے ہیں کہ کانگریز پارٹی کے چناؤ چن ہاتھ کے پنجے پر مہور لگا کر کمل ناجی کو اور راول دانی کے ہاتھ مضیوط کرے جائے ہم جائے بھارت بندے بندے بھارت مطا دی بھارت مطا دی